بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے احساس کفالت پروگرام کے بارے میں جو گورمنٹ آف پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہے بارہ ہزار روپے دینے کے لیے جو غریب خاندان کو تقسیم کہہ جائیں گے اور یہ صرف جو بہت زیادہ غریب ہیں ان کو تقسیم کہہ جائیں گے اور یہ والی جو اناؤنسمنٹ ہے بارہ ہزار روپے کی یہ پچھلی اناؤنسمنٹ سے قدرے یعنی کہ تھوڑا سا مختلف ہے یہ الگ پروگرام ہے یہ احساس کفالت پروگرام ہے جبکہ جو پچھلی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی جو لوگوں کو تقسیم کیے گئے تھے بارہ ہزار روپے وہ احساس امرجنسی کیس پروگرام کے تحت کیے گئے تھے اس کی بھی کافی سے ویڈیوز میری چینل پر اپلوڈین ہیں آپ اس کو بھی بلاؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس سے جو کیا طریقہ کار انوالد ہے کیسے آپ اپلائی کر چکتے ہیں اور اس کے بعد جو مختلف قسم کے میسیجز آپ کو آ سکتے ہیں آپ کی موبائل نمبر پر وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے فرقزمپل یہ والا میسیج آ گیا یہ والا میسیج آ گیا یا پھر یہ والا تھرڈ والا آ گیا یا فورت والا آ گیا تو ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے پھر تھوڑا سا سروے کے بارے میں بھی بتائیں گے اور پھر جن کا اندراج ان کے پاس نہیں ہے اس کا ایک جو ہے وہ تک کار ہے وہ کیا اس میں رکھا گیا ہے تو کوفیسری انفرمیشن اس ویڈو میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو کی ڈیپٹ میں جانے سے پہلے ریکوانسٹ کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بھر وقت مہن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی بیور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے ٹرانسلیشن سرویسز ہے یا لنگل دفنگ ہے تو منٹ اپک کی ترشنٹ ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جسے گورنمنٹ پاکستان کے انانسمنٹ ہے ایٹ ون سیون ون پر آپ نے میسج کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیا آپ اہل ہیں نہیں ہیں آپ کو بارہ ہزار روپے ملیں گے یا نہیں ملیں گے دوسرا یہ جو بارہ ہزار روپے ہیں یہ دو سماحی یعنی چھے مہینوں کے لیے ہیں مستحق خواتین مستحق جو گھرانے ہیں ان کو دیے جائیں گے اب یہاں پہلے آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کا تعلق پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے ہے تو آپ کو حبیب بینک جبکہ اگر آپ کا تعلق خیبر پختونخواہ آزاد جمہو کشمیر گلگت بلدستان سے ہے تو آپ کو بینک الفلا کے مقرر کردہ ادھے گی جو مراکز ہیں یا بائیو میٹرک ای ٹی ایم سے وصول کر سکتے ہیں اس کا کیا ترکی کار ہے ای ٹی ایم سے کیسے وصول کریں گے انشاءاللہ الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آپ آگے چلتے ہیں کہ جب آپ میسج کر دیتے ہیں ایٹ ون سیون اوپ پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ والا میسج ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ سندھ کے نمبر سنٹسو رقم کے حصول کے لیے اپنے قریبی بینک برانت پر راتا کریں اگر رقم وصول کر چکے ہیں تو اس میسج کو نظر انداز کر دیں اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اہل ہیں آپ کنسرنٹ بینک میں جو بھی ان کے پوائنٹس ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور رقم کی ادائیگی آپ کو کیا سکتا کہ وہ بیرمیٹرک لیے جائیں گے یا آپ کو وہاں پہ پیمٹ ادا کر دیں اب یہاں پہ آپ سیکنڈ والا میسج ہے اگر اس طرح کچھ میسج آتا ہے کہ آپ شناختی کا نمبر سونٹس ہو کے گھرانے کی کوائف کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے آپ کی اہلیت کے بارے میں تیس جون اب یہ تیس جون دو ہزار اکیس کی ہے کیونکہ یہ لیٹس اپ ڈیٹا پرانی نہیں ہے تو دو ہزار اکیس کی بات کی جا رہی ہے تک آگاہ کر دیا جائے گا اب تیس جون یعنی کیونکہ یہ دو تین مہینے بھی جو مزید لگیں گے سروے جاری ہے تو سروے کے دوران ہو سکتا کچھ جو غریب خاندان رہ گئی ہیں جن کے رنجسٹرشن کی جا رہی ہے اس صورت میں بھی وہ آ سکتا ہے تو یہ اس ٹیم تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اب اس کے بعد تھرڈ والا وائپاس اگر میسج آتا ہے تو اس طرح کا آ سکتا ہے کہ آپ شناعت کرنے میں سونٹس ہو احساس سروے کی ٹیم کے آنے کا انتظار کریں جیسا کہ میں آلڑی بتا چکا ہوں کہ یہ جو سروے ہے یہ جاری ہے اور یہ دو تین مہینوں تک پسیبلیٹی ہے کہ یہ جاری رہے گا اس میں جو جو افراد آ سکتے ہیں ان کی ریکارڈ میں ان کا اندراج کر دی جائے گا اور اگر کسی کا نہیں کر دی جاتا تو احساس ریجسٹریشن سینٹر پر خود بھی جا کر اندراج کر سکتا ہے اس کیلئی میں آپ کو بتو سے بتا رہتا ہوں یہ ایک لنک ہے کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں یہاں پہ لکھا ہوا احساس ریجسٹریشن سینٹر آپ کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہے کوئی بھی زل آپ کا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ احساس ریجسٹریشن سینٹرز کہاں پہ ہیں کس جگہ پہ ہیں تو یہاں پہ اگر اس کو لنک کو کلک کریں گے جو میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا تو یہاں پہ آپ اس طرح کی وینڈو نمدار ہو جائے گی جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں سرچ بار میں تو یہاں پہ آپ ڈسٹرک اپنا سیلک کر لیں گا آپ کا رولپنڈی ہے تو رولپنڈی ہے اس کو سیلک کر لیں گزرانوالہ ہے نروال ہے جو بھی ہے تو یہاں پہ میں نے نروال کو سیلک کر لیا ہے اور سرچ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ جب نروال کا کلک کیا تو یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ آپ کے ذلہ میں ابھی ریجسٹریشن سینٹر کی سہولت کا آغاز نہیں ہوا ہے برائی مہربانی ریجسٹریشن سینٹر کی قیام کا انتظار کریں اب کیونکہ آپ نے بتا سیتا ہوں کہ ابھی یہ ورکنگ جاری ہے ریجسٹریشن سینٹر بھی قائم کیے جا رہے ہیں تحصیل لیول پر تو اگر یہاں نہیں ہے تو یہاں پہ آپ ویٹ کر لیں دوسرا اگر آپ فرقیمپل میں یہاں پہ رولپنڈی لکھ دیتا ہوں کیونکہ کچھ ازلا میں ہیں کچھ نہیں ہیں کچھ ان پروسس ہیں تو رولپنڈی لکھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہولی فیملی لکھا سائٹ کے نیم اور ایڈریس بھی ہولی فیملی ہسپیٹل ہے لوکیشن یہاں پہ میں بگوگل کے اپشن دیے جا رہا ہے اور یہاں پہ ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اسلامباد میں یہاں پہ کر رہے تو اسلامباد کے لکھنے کے بعد یہاں پہ سرچ آؤٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو یہاں پہ لوکیشن دی جا رہے ایک جی سیون کی ہے اور یہ ستارہ مارکی جی سیون ہے ان کا بھی موجود کونٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی دیئے گیا ہے اور یہاں پہ نادرہ ہیڈکوارٹر ہے یہاں پہ نادرہ ہیڈکوارٹر سلامباد لکھا اڈریس میں تو یہاں پہ ان کا بھی کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ منچن ہے تو اس طرح آپ اپنے زلے کا میں یہاں پہ لاہور کا جب سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ سرٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ لاہور کا اس طرح لکھا ہے کہ آپ کے زلہ میں ابھی ریجسٹریشن سینٹر کی سہولت کا آغاز نہیں ہوا تو آپ یہاں پہ سرٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہوا ہے تو یہاں پہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور ادر وائز یہاں پہ گورمین نے جو خود سے سے ایک سسٹم کا آغاز کیا ہویا ہے کہ وہ ریجسٹریشن کر رہے ہیں جو غریب اور عبا خاندان کی اس طرح آپ کے لیے ایک طرح کار ہے اور یہاں سے آپ پہ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلا والا جو میسیج ہمارے پاس آ سکتا ہے کہ آپ انظار کریں اور اس کے بعد جو اس کے بعد اور میں ہو سکتا ہے میسیج آ سکتے ہوں کہ جیسے کہ آپ کا شناختی کار نمبر سو اندر سو احساس ریجسٹریشن سینٹر پر جاگ کر سرلکہ اندراز کریں تو یہی بات میں آپ کو آلیڈی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کی نہیں ہوئی ان کے ریکارڈ میں نہیں ہیں ان کو میسیج یعنی کہ اگر آپ کے ریکارڈ آپ کا جو غربت کا یا آپ کا جو ریکارڈ ہیں ان کے پاس نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ اندراز کروالے جبکہ پہلے والا میسیج آپ کو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سرلے کے مطابق ان کے ریکارڈ میں آپ کا جو غربت کی سطح ہے وہ درج ہے کہ آپ کے نظری میں ہیں اسی وجہ سے آپ کو یہ والا میسیج آیا ہوگا موسیقی